کوئی بھی ویشٹ بات نہیں سنا کوئی بھی بیکار بات میں نے نہیں سنا یہ حضرت کو کیا ہو گیا کہ حضرت جو ہے آج کہہ رہے کہ ٹائم پاس کو جائے گا کڑوی بولنے رہے دل میں سوچ رہے کڑوی کڑوی نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگے وہ سمجھ گئے کہ میرا غلام اپنی نگاہوں سے مجھے تنبیت کر رہا ہے میرا غلام کو میری یہ بات پسند نہیں آئی ہے اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں ایک کام کرو میں محفی چاہتا ہوں آج جب سے میں اس در بہت سے سنیے جب سے میں اسلام کو قبول کیا ہوں جب سے میں ایمان لائیا ہوں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آج تک کبھی بھی میری زبان سے کوئی بھی ویشٹ کلمہ نہیں نکلا ہے آج کیسے چوک ہو گیا مجھے لہذا میری اس بات کو تم یاد مت رکھنا بھائی میری اس بات کو تم یاد مت رکھنا بس میں چند کلمات نبی علیہ السلام سے انہوں نے جو سنے تھے وہ سنا کر بولے کہ اس کلمے کو یاد رکھنا میری اس بات کو یاد نہ رکھنا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمارین کیسے تھے کہ زندگی بھر کبھی کوئی ویشٹ کلمہ تک زبان سے نہیں بولتے تھے تو گمان کی یہ ان کی زندگی کیسی تھی میرے دوستو بزرگو اور ہماری زندگی کیسی ہے کیا ان کے جیسا ہم ہیں اللہ کو حضراتِ صحابہ پسند ان کے جیسا ایمان پسند ان کی نماز پسند ان کے اخلاف پسند ان کا دن پسند ان کی راتیں پسند ان کا اٹھنا پسند ان کا بیٹھنا پسند ان کا چلنا پسند ان کی تنہائی پسند ان کی اشتماعیت پسند اگر جن کی زندگی جس جوان کی زندگی جس بڑھے کی زندگی جس عورت کی زندگی جس بچے کی زندگی اگر حضراتِ صحابہِ کرام سے ملتی ہے تو میرے رب کو پسند ہے میرے رب ٹیلی کرے گا کہ اس کی نماز میرے صحابہ کی نماز کی طرح ہے یا نہیں اس کا ایمان میرے صحابہ کی ایمان کی طرح ہے یا نہیں اس کی راتیں میرے صحابہ کی راتوں کی طرح ہے یا نہیں اس کا دن میرے صحابہ کی دن کی طرح ہے یا نہیں اگر ان کے جیسا ہے تو اللہ کے دربار میں قبول ہے اگر اس کے جیسا نہیں ہے تو وہ مردود ہیں تو ایمان والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بھی خیر ہو ایمان والوں کے ساتھ میرا خاتمہ ہو ایمان والوں کے ساتھ میرا حشر ہو تو اس کو سب سے پہلے لا یعنی کو چھوڑ دینا چاہیے میرے دوستوں لا یعنی کو چھوڑ دیئے برے باتوں کو برے کاموں کو موبائل کے غلط استعمال کو اور ترہ ترہ کی غلط فضول کاموں کو کیرم بوڑوں کو لوڈوں کو اور چیس کو اور ترہ ترہ کی جو برائیاں ہمارے معاشرے میں پنپی ہوئی ہیں اسے آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیئے اس کو آپ اللہ کے واسطے چھوڑ دیئے یہ میں علل خصوص نوجوانے سے مخاطب ہوں دوسری چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایمان والوں کے ساتھ میرا حشر ہو امام مہدی کے جماعت کے ساتھ میرا اٹھنا اور بیٹھنا ہو میں میرا بیڑا پر ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بیڑنن والحرام بیڑنن حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے حلال کلیر ہے اور حرام کلیر ہے وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَحَاتُمْ اس کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں ڈاوٹ فل چیزیں ہیں جس کے تعلق سے یہ پتا چلتا ہے کہ آیا یہ حلال ہے اور کیا یہ حرام ہے پتا نہیں چلتا تو لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شبہات سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے جو شک کو شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے اپنے عزت کو بھی بچا لیتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشتبہ چیزیں یعنی وہ چیزیں جس کے تعلق سے یہ کلیر نہیں ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے اس کو چھوڑنے کا مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تم میں ایمان والوں نوجوانوں گزرگان دین اور ہماری پردہ نشن خواتین میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حرام چیز جس کی حرمت واضح ہے جس کی حرمت واضح ہے وہ حرام چیز ہم کیسے پکڑتے ہیں وہ حرام چیز ہم کیسے لیتے ہیں اس حرام چیز کا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر کیسا ہمارا دل ہے کیسا گھوارہ کر گیا کیا ہمارے اندر ایمان نہیں آخرت ہمارے سامنے نہیں اللہ کو مو نہیں دکھانا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا ہے کیا اللہ کو اپنا حساب و کتاب نہیں دینا ہے جب بشتبہ چیزیں جس کے اندر ڈاؤٹ ہیں وہ لینا منائے اس کو پکڑنا منائے اس کو کمانا منائے لیکن جو چیزیں حرام ہیں جو چیزیں حرام ہیں بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہماری اس معاشرے میں سود پھیلتا جا رہا ہے اللہ اکبر سود پھیلتا جا رہا ہے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو سب سے زیادہ جو ناپسند چیز ہے وہ سود ہے سود ہے سود حرام مال سود کا ایک روپیہ چاہے اس کی شکل جو بھی ہو چاہے الائی سی کے شکل میں سود کا پیسہ ہو بینک کے انٹریسٹ کے شکل میں سود کا پیسہ ہو یا کسی بھی شکل میں سود کا پیسہ ہو تجارت کے لیے وہ پیسہ لیا ہو لون لیا ہو یا اپنی ذاتی زندگی کے لیے وہ کسی سے سود پر کرنا لیا ہو یا دیا ہو بہرحال سود حرام ہے پہلے بھی حرام تھا توریت میں بھی سود حرام تھا انجیل میں بھی سود حرام تھا زبور میں بھی سود حرام تھا یہاں تک کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی مقدس کتاب ویر میں بھی سود حرام ہے بائیبر میں بھی سود حرام ہے قرآن میں بھی سود حرام ہے سود حرام فقط امت محمد علیہ السلام میں نہیں ہے میرے دوستوں اور بذرگوں بلکہ سود حرام شروع سے ہے جب سے اللہ رب العصد نے اس دنیا کو بنایا ہے اس دن سے حق اور باطل دونوں کو پیدا کیا اس حق میں ایک صدقہ ہے اس باطل میں ایک سود ہے صدقے کو اس حق میں ایک خرید و فروخت کرنا ہے تجارت اور پیجنس کرنا ہے اور اس باطل میں سودی کاروبار کرنا ہے چاہے اس کی شکلیں جو بھی ہو اللہ رب العصد نے اس کو حرام قرار دیا اور اس کو حرام قرار دیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریعہ اپنی امت کو اللہ رب العصد نے یہ پیغام دیا قُل نبی جی آپ یہ کہہ دیجئے لَا يَسْتَمِلْ خَبِيطُ وَالْطَيِّبُوا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَتْرَةَ الْخَبِيطِ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ خبیص بری چیزیں حرام چیزیں اور پاک چیزیں اچھی چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی چاہے تم کو بری چیزوں کی قسرت تمہیں کیوں نہ اچھا لگے انسان چاہتا ہے قسرتِ مال یعنی اس کے پاس ٹاکہ خوب زیادہ آ جائے وہ چاہتا ہے کہ میرا بینک پیلنس خوب زیادہ ہو جائے اسی چکر میں وہ حلال و حرام کی تمیز تو توڑ کر وہ سودھی کاروبار کرتا ہے سودھ میں اپنے پیسے کو لگاتا ہے سودھ کی لینڈن کرتا ہے بینکوں میں زیادہ سے زیادہ وہ پیسے رکھتا ہے تاکہ انٹریسٹ مجھے کمائے وہ لائی سی کرواتا ہے تاکہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ کمائے شریعت میں یہ بات پسند نہیں ہے شریعت میں تو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اپنی محنت سے کمائے اپنے ہاتھوں سے کمائے یہ شریعت میں پسند ہے حضرت دعوت علیہ السلام کا نام سنو آپ نے دعوت علیہ السلام ہمارے ایک نبی گدرے دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا کیا تھا وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ راتوں میں بھیس کو بدل کر پہلے تو وانٹسپ تو تھا نہیں فیس بک تو تھا نہیں اور یہ کیمرہ اور یہ میڈیا تو تھا نہیں لوگوں کو پہچانیں گے کیسے اس لئے لوگ بہت جب پہچانتے نہیں تھے جو جس نے ریالیس شکل قریب سے دیکھا ہے وہی پہچانتا تھا تو دعوت علیہ السلام اپنی لباس کو بدل کر چہرے کو چھپا کر راتوں میں اجنبی لوگوں سے پوچھا کرتے تھے جا کر اپنے تعلق سے کہ اب ریایہ سے جھوپڑھٹی میں چلے گئے کبھی کسی ملک علاقے میں چلے گئے کبھی کسی محلے میں چلے گئے کوئی اجنبی عورت کو دیکھ لیا کوئی بچے کو دیکھ لیا کوئی بڑے کو دیکھ لیا اس کو پکڑ لیا پکڑ کر آپ پوچھتے تھے بتاؤ کہ دعوت کیسا آدمی ہے وہ حکومت کیسے کرتا ہے کیا لوگوں کے درمیان بھی انصاف کرتا ہے یا نہیں کیا لوگوں کو اچھی حکومت کرتا ہے یا نہیں لوگوں کے بارے میں خیر خبر لیتا ہے یا نہیں یا بادشاہت کے مزے اڑاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بادشاہ اپنی رعایہ کے اعوان سے بے خبر رہے اس کی بادشاہت کے آخری دن ہوا کر دیئے ایسے بادشاہت نہیں چلا کرتے تو دعوت علیہ السلام علاقہ ارگلی پوچھے میں روزانہ پوچھا کرتے تھے ایک دن کی بات ہے اللہ رب العصد نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا دعوت علیہ السلام کے نظر اس پر پڑی اور دعوت علیہ السلام سوچے کہ یہ اجنبی آدمی معلوم ہوتا ہے تلو اس سے میرے تعلق سے پوچھیں گے وہ چھپکے سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت کو جانتے ہو تو وہ کہتا ہاں جبتا ہو کیا بات ہے وہ یہاں کا بادشاہ ہے یہاں بادشاہ ہے کیا بات ہے وہ حکومت کرتا ہے کیسے حکومت کرتا ہے کیا لوگوں کے درمیان میں نیائے کرتا ہے یا نیائے کرتا ہے کیا لوگوں کا خیال کرتا ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ داود ایک اچھا بادشاہ ہے داود انصاف کرتا ہے داود لوگوں کا خیال کرتا ہے داود غریبوں کا ملجا وہ مہوا ہے داود سب کچھ ہے لیکن داود میں ایک کمی ہے وہ کمی حقیقت میں کمی نہیں تھی اتنی کمی ہے کہ داود بیتلمان سے پیسہ کھاتا ہے وہ فرشتہ کیا کہتا ہے داود بیتلمان سے پیسہ کھاتا ہے بیتلمان کا مطلب کیونکہ داود علیہ السلام بادشاہ تھے بادشاہی جو خزانہ ہوتا ہے اس میں سے ان کا تنخواہ تھا وہ لیتے تھے وہ جارش تھا کیونکہ بادشاہات چلائیں گے آپ نے روزی روٹی کریں گے لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ میرے داود نبی بادشاہت کرے اور اس کے عبد میں بیتلمان سے وہ پیسہ لے نبیوں کا تو یہ وطیرہ ہوتا تھا صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اے بری قوم میں تم سے کوئی عجر کا کسی بھی قسم کی عجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں میرا عجرت تو میرا رب دے گا جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے لوت علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں آ کر اسی بات کا اعلان کرتے ہیں آپ انیس پہ پارے کو اٹھا کر دیکھیں کسی حافظ صاحب کو کسی حافظ صاحب کو کہیں کہ انیس پہ پارے پڑھ کر بتائیں کتنے بار آپ کو یہ لفظ ملے گا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَدْرِ اے میری قوم لوت علیہ السلام نے یہی کہا صالح علیہ السلام نے یہی کہا شعیب علیہ السلام نے یہی کہا تمام نبیوں کا جس طرح اعلان تھا کہ اللہ ایک ہے اسی طرح تمام نبیوں کا یہ اعلان تھا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَدْرِ میں تم سے کسی عَدْر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں یہ نبیوں کی خصوصیت رہی ہے تو دعوت علیہ السلام کو وہ فرشتہ کہتا ہے انسانی شکل میں کہ دعوت اچھا بادشاہ تو ہے لوگوں کا خیال تو کرتا ہے انصاف تو کرتا ہے لیکن وید المال سے پیسے کھاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے دعوت علیہ السلام یہ بات سنتے ہی آپ کے قدموں تلے سمیم کسکے فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے کوئی کاریگری سکھا دیجئے کوئی روزی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ سکھا دیجئے اللہ کہتے وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَوُسِلَّكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ہم نے دعوت علیہ السلام کو زیرہ بنانا سکھایا جنگی زیرہ لوہے کا زیرہ جس کو پہن کر لوگ جنگ کرتے ہیں جس پر تلوار کا اثر اور تیر کا اثر نہیں کرتا ہے وہ جنگی زیرہ دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے اللہ رب العزت نے ان کو یہ کاریگری اور یہ فنگ سکھایا اور اس کاریگری اس فنگ سے دعوت علیہ السلام عمل کر کے ان اپنا کماتے تھے اسی کا اثر ہے کہ اورنزیب رحمت اللہ علیہ جو اس ہندوستان میں پچاس سال اپنے حکومت کیا ہے وہی دعوت علیہ السلام کے بیٹے تھے جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے ٹوپی بنتے تھے اس کی مزدوری وہ کھایا کرتے تھے پچاس سال اورنزیب عالم رحمت اللہ علیہ نے اس ہندوستان پر حکومت کیا بڑے جلال کے ساتھ حکومت کیا لیکن حکومت کے ایک پیسے کو بھی نہیں کھایا یہ تھے ہمارے اسلام اُلَائِكَ آبَائِ فَجِئْنِ بِمِسْلِهِمْ اِذَا جَوَعْتَنَا يَا جَرِیرَ الْمَجَامِ تو دعوت علیہ السلام تو اس کے ذریعہ یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کھائے میرا بندہ اپنی محنت کی کمائی کھائے بینکوں میں پیسہ رکھ کر اس کا انٹویش مجھے آئے گا ایک تو حرام ہے اور دوسرا کوڑیا پنتی بھرے بیٹ کر کھانے کا میں پیسہ کسی کمپنی میں انویسٹ کر کے گھر میں بیٹ کر کھاتا رہوں وہ کما کر دیتا رہے کتنی کمپنیاں رکھ چکی ہیں اس معاملے میں بہت ساری کمپنیاں حلال بھی ہیں شیر مارکٹ حلال ہے بہت سارے جو سوٹ کا کاروبار اور شراب کا کاروبار نہیں کرتی ہے اس میں اپنے پیسے کو لگانا حلال ہے لیکن کم پیسے کو لگا کر بیٹ کر رہنا بیٹ کر کھانا یہ شریعت میں بلکل نہ پسندے بلکل نہ پسندے تمام نبی جتنے اس دنیا میں آئے وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کام کیا ہے نوح علیہ السلام لکڑی مستری تھے کارپنٹر تھے دعوت علیہ السلام لوہے کے مستری تھے ادریس علیہ السلام کاتب تھے وہ کپڑوں کو سیاہ کرتے تھے ہر نبی جس طرح اللہ کا پیغام اس دنیا میں لے کر آئے کوئی نہ کوئی فن اس انسان کے لیے بھی اس دنیا میں لے کر آئے اور اپنے ہاتھ سے کمائی کھایا تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ اپنے ہاتھوں سے کمائے اپنی محنت سے کمائے ایسا نہیں کہ پیسے کو ہم لگا دیئے حلال و حرام سوٹ کے پیسے ہم کھائے اللہ کو بالکل نہ پسند ہے اللہ کہتے ہیں کہ حرام پیسہ اور حلال پیسہ چاہے حرام پیسہ چتنا زیادہ ہو جائے ایک روپیہ حلال پیسہ اور ساری دنیا میں ایک روپیہ حلال پیسے کو ایک طرف آپ رکھ دیں اور ساری دنیا میں حرام پیسے کو روپیوں سے بھر دیں میرا رب کہتا ہے لا يستمیل خبیص و طیب کہ یہ حلال پیسے کے برابر وہ حرام پیسے کبھی نہیں ہو سکتے ولو آجبہ کا کسرت الخبیص اگرچہ کہ وہ تم کو بہت اچھا لگتا ہو حرام پیسہ جو ایک شکل یہ ہے مسلمانوں میں ایک شکل یہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ دس لوگ بیٹھتے ہیں سبح کی ایک نئی شکل ایجاد کیا ہے نہ جانے یہ کہاں سے آیا ہے یہودیوں سے آیا ہے ایک شکل یہ ہے کہ دس لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس پہ وہ لوگ شیئر کرتے ہیں کیا شیئر کرتے ہیں کہ دس ہزار دس ہزار دس ہزار روپیے کتنا ہوا ایک لاکھ روپیہ جمع ہوا ٹھیک ہے اب وہ ایک لاکھ روپیہ جمع ہوا اب بولی لگتی ہے کیا بولی لگتی ہے کہ یہ ایک لاکھ اب اس کو پنچانوے ہزار روپیہ کون لے گا تیرانوے ہزار روپیہ کون لے گا بیرانوے ہزار روپیہ کون لے گا اکانوے ہزار روپیہ کون لے گا نوے ہزار روپیہ کون لے گا اسی جو جتنا اس پیسے کی کمی پر بولی لگتی ہے سب سے آخر میں وہ ظاہر سی بات ہے کون چاہتا ہے اپنے پیسے کو چھوڑنا ایک لاکھ روپیہ جمع کر کے اسی ہزار روپیہ کون لے گا ایک لاکھ روپیہ جمع کر کے پنچانوے ہزار روپیہ کون لے گا وہی لے گا جس کے گھر میں شادی ہے وہی لے گا جس کو گھر بنانا ہے وہی لے گا جس کو کسی کو کرز ادا کرنا ہے وہی لے گا جس کو کوئی سخت ضرورت ہے مجبوری ملے گا پانچ ہزار روپیہ لوس دس ہزار روپیہ لوس یہ مسلمان اللہ اکبر اس کو نہ جانے اس کے اندر کتنے قسم کے مفاصل چھپے ہوئے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ ایک غریب کا استحصال کر رہا ہے ایک غریب کے ناجائی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے وہ ایک لاکھ کے بجائے اسی ادھر لینے پر ہے اس کا بیس ہزار روپیہ یا باقی نو لوگ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ بیس ہزار روپیہ ہو یا پانچ ہزار روپیہ ہو یا پانچ روپیہ ہو یا بیس کروڑ روپیہ ہو اس میں اور سور کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے حرام کا مال سود کا پیسہ ایک طرف اور سور کا گوشت ایک طرف ایک طرف سود کا پیسہ ایک طرف پاخانہ اور پیشاب ایک طرف اگر کسی کو برا لگتا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن حقیقت میں تو یہی بات ہے حقیقت تو یہی بات ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرا سور کے گوش سے بھی زیادہ حرام یہ سور کا پیسہ ہے سور کے گوش سے بھی زیادہ حرام کسی کا چوری کیا ہوا مال ہے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے میں ایک مسئلہ نہیں تھوڑا گوھر سے سنیے گا تو سمجھ میں آئے گا اللہ نے سور کو حرام کیا شراب کو حرام کیا کتے کے گوشت کو حرام کیا حرام ہے ہاں لیکن ایک آدمی پر جان کچھ کھانے کو کچھ کھانا نہیں ہے کھائے گا کچھ نہ چاول ہے نہ روٹی ہے نہ اسے جگہ میں کچھ کھانا اس کو نہیں مل رہا ہے صرف اس کو سور کا گوشت مل رہا ہے یا کتے کا گوشت مل رہا ہے یا پہانا مل رہا ہے یا پیشات مل رہا ہے تو اب یا تو اس کو کھائے یا تو یہ مرے تو اللہ رب العزت اس کو یہ حکم کر رہے ہیں اپنے قرآن مجید میں اس کو چاہیے کہ وہ چیز کھا لے جو مجبور ہو گیا بھوک سے تو بغیر دلچسپی کے بغیر اگر وہ اس کو کھا لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے فلا اس مالیں اس پر کوئی گنا نہیں ہے علماء نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک طرف سور کا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف کسی کا مال رکھا ہوا ہے کسی ایمان والے کا مال لیکن اجادت نہیں ہے چوری کر کے بھی کھا سکتا ہے اگر جان پر پڑ گئے لیکن علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر جان بچانے کے لیے سور کا گوشت اگر وہ کھا لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں نہیں کھا کر وہ اگر وہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العصت کل قیامت کے روز اس کو پوچھے گا کہ تم نے سور کا گوشت کھایا کیوں نہیں وہ کہے گا یا اللہ آپ نے تو اس سے حرام قرار دیا تو اللہ کہیں گے میں نے حلال بھی تو کر دیا تھا اس وقت میں میں نے حلال بھی تو میں تو اپنے قرآن مجید میں کہا تھا تو اس وقت تم کھا لے نا جان بچانے کے لیے لیکن ایک بندہ کسی اپنے ایمان والے بھائی کا پیسہ رکھا ہوا ہے وہ ایمان والے بھائی کے پیسے اجادت لیے بغیر کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے لیکن نہیں میں اجادت لیے بغیر اس کا پیسہ نہیں کھاؤں گا چاہے میری جان کیوں نہ چلی جائے اگر اس حال میں وہ مرتا ہے تو کل قیامت کے روز اللہ رب العصت اس کو نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس کے پیسے کو چوری کر کے کو نہیں کھایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایمان والے کا مال ایمان والے کا ایک روپیہ یا دو روپیے یا ایک لاکھ روپیے یا ایک کروڑ روپیے اگر وہ حرام ہے سود کے لائن سے چوری کے لائن سے زنا کے لائن سے کسی بھی اعتبار سے وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے اس میں اور سور کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں اور کتے کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا میرے دوستوں اگر ہم سود سے نہیں بچ پائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ سود سے کوئی نہیں بچ پائے گا سود سے کوئی نہیں بچ پائے گا اگر کوئی بچے گا تو سود کا دھوہ تو اس کو لگی جائے گا دھوہ تو سب کو لگا ہے کوئی میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی بندہ آ کر میرے سامنے یہ کہہ دے چاہے وہ مولانا صاحب ہو مسجد کے امام صاحب ہو میں اپنی ذات کو بھی مخاطب ہوں میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سود کی ہوا مجھے نہیں لگی ہے الحمدللہ میں سود نہیں کھاتا ہوں میں نے سودی سودی لین دن افتر میں نے کسی سے نہیں کیا ہے لیکن سود کی ہوا کسی کو نہیں لگی ہے اس کا انکار کو نہیں کر سکتا ہے کیا اس کی تشریح کرنے کی کوئی ضرورت ہے میرے دوستوار بزرگو نہیں نا تشریح کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ڈسک پلین اور اس کے بارے میں سمجھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے کس طرح معاشرے میں ہمارا سود ہے تو لہذا یہ بھائی لوگ جو دس لوگ مل کر ایک لاکھ روپیہ جمع کرتے ہیں پچاس ادا روپیہ جمع کرتے ہیں اور دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے جو کھاتے ہیں اس کے بجائے حلال طریقہ یہ ہے کہ یہی دس لوگ جمع ہو جائیں دس دس ادا روپیہ جمع کر کے ایک لاکھ روپیہ جمع کر لیں پھر پورا ڈال لیں پورا سمجھ رہے ہیں پورا کے دریہ یعنی چیٹی میں جھولی کے اندر کسی کا نام ڈال لیں ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ روپیہ دے نہ ایک روپیہ کمی نہ زیادہ ایک لاکھ ایک روپیہ بھی کمی یا زیادہ ہوا تو یہ حرام ہو گیا اگر کمی زیادتی نہیں ہوئی تو یہ حلال ہو گئی تو اس طریقے کو اگر اختیار کرتے ہیں تو یہ حلال ہے وہ طریقہ سودھ ہے اسی طرح بہت سارے لوگ الائیسی کرواتے ہیں چاہے وہ پندرہ سال کا الائیسی ہو دس سال کا الائیسی ہو پانس سال کا الائیسی ہو یہ سارا کا سارا چاہے بینک میں فکسٹ ڈیپوزٹ پیسہ رکھا ہوا ہو یہ سارا کا سارا حرام ہے میرے دوستوں اور گزرگو حرام مالوں سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو ہم مشتبہ چیزوں سے ہم کیسے بچ پائیں گے ہمارے گزرگان دین ہماری ماں ایسی تھی جو زندگی گزار کر چلی گئی ارے جو پریشان آل ہے جو بھوک سے تن آ گیا اللہ نے اس کے لئے حلال کر دیا کتے کو بھی حلال کر دیا ہاں ہنزیر کو بھی حلال کر دیا پہانا اور پیشاک کھانا بھی حلال کر دیا جو بھوک سے مر رہا ہے تڑپ رہا ہے اس کے لئے لیکن جو بھوک سے مر اور تڑپ نہیں رہا ہے جس کو رہنے کو گھر بھی ہے پہننے کو کپڑا بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں سود سے بچنا مشکل ہے ارے کیوں مشکل ہے حضرات جس طرح ہمارا معاشرہ ہے سود کے لپیٹ میں کوئی گھر جس طرح بچا ہوا نہیں ہے ہر مالدار سود کے لپیٹ میں ہر غریب سود کے لپیٹ میں ہر عورت سود کے لپیٹ میں ہر بچہ سود کے لپیٹ میں ہر کاروبار سود کے لپیٹ میں جس طرح ہے تو اسی طرح سود کے لپیٹ میں مکہ بھی تھا یہاں دیکھیں سود کے لپیٹ میں پورا مکہ سودی کاروبار سے چل رہا تھا پورا مکہ پورے مدینے میں یہودی سودی کاروبار چلا رہے تھے پورا عرب سودی کاروباروں میں مشبول تھا پورے کا پورا عرب سودی کاروباروں میں مشبول تھا عرب کے بڑے بڑے قریشی گریبوں کو سود میں پیسہ دیا کرتے تھے مدینے کے یہودی تمام حضرات صحابہ یعنی ایمان لانے سے پہلے ان کو سود یعنی پورا کاروبار سود میں جھکڑا ہوا تھا ایسے حالات میں کتنی تنگی کے حالات میں دیکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے کی زندگی ممکہ کی زندگی میں جو تکلیفیں آپ نے گزاری ہیں حضرات صحابہ نے جو گزاری ہیں اس کا ایک الگ باب ہے لیکن مدینے کی زندگی میں مدینے کی زندگی میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی کیا سوال کرتے ہیں گوھر سے سنیے ایمان والے بھائی میرے مسلمان بھائی میری ماں بہنوں گوھر سے سنیے بخاری میں ہے یہ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی ایک کپڑے میں ایک کپڑے سے مراد یہ کتنا بڑا چادر جو انسان کے سطر کو ڈھاک لے نماز ہو جائے گی وہ صحابی نے آکر نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں حیرت سے آپ نے پوچھا یہ ہے مدینہ کی زندگی کہ صحابہ کے پاس ایک کپڑا موجود تھا اکثر صحابہ کے پاس ایک چادر موجود تھا ایسے وقت میں اتنی غریبی اور تنگی کے حالت میں یہ سود کی آیت اتری ہے یا ایہا الذین آمنتا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو یہ یہاں کے جو مسلمان ہیں اس بستی کے جو ایمان والے بھائی اور بہنے ہیں کیا میں ان سے سوال کرتا ہوں کیا آپ کے پاس ایک ہی کپڑا ہے ایک ہی لنگی ہے ایک ہی کرتا ہے ایک ہی بنیان ہے یا میری ماں بہنوں سے میں مخاطب ہوں کیا ان کے پاس ایک ہی ساڑھی ہے ایک ہی سلوار جنفل ہے ایک ہی اڑنی ہے نہیں نا حضراتِ صحابت ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے فجر کے بعد نبی علیہ السلام نصیحت فرمایا کرتے تھے لوگوں میں کچھ بات و نصیحت فرمایا کرتے تھے ایک صحابی آپ کی نصیحت کے مجلس میں نہیں بیٹھتے جیسی فجر کا سلام پھیرے فورا اٹھ کر چلے جائے کرتے تھے یہ کام منافق لوگ کرتا تھا کیونکہ منافق کو تو انٹریسٹ نہیں تھا صرف دکھانے کیلئے وہ نماز کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن وہ صحابی تھے تمام لوگوں نے تمام لوگ ان کو دیکھ رہے تھے نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی ہے پکیا ایمان والے بھائی ہمیں یقین ہے لیکن وہ آپ کی مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے جیسی فجر کا آپ سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ کر وہ چلے جائے کرتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صحابی کو بھلا کر پوچھا اور پوچھ کر فرمایا کہ فلا فجر کے بعد میری واضو نصیحت کے مجلس پہ تم کیوں نہیں بیٹھتے ہو کیوں نہیں بیٹھتے ہو تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے اور میری بیوی کے پاس سنیے سنیے میرے اور میری بیوی کے پاس صرف ایک وہ کپڑا جو سطر کو چھپا لے ایک ہی ہے جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں تو میرے گھر میں گڑا ہے گڑا اس گڑے میں میری بیوی اپنے سطر کو چھپا کر بیٹھی رہتی ہے کیونکہ اتنا کپڑا ہے کہ اس سے اس کا سطر پورا نہیں چھکتا اور اس سے نماز اس کی نہیں ہوگی وہ کپڑا میں پہن کر آتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں آپ کے پیچھے کیونکہ فجر کے بعد ابھی نماز کا وقت لمبا رہتا ہے میں فوراں چلے جاتا ہوں اور یہ کپڑا اٹھا کر میں اپنی بیوی کو دے دیتا ہوں میرے بیوی اس کپڑے کو اس چادر کو لپٹ کر پھر وہ فجر کی نماز حدار کرتی ہے یہ بربت کا دور یہ تنگی کا دور مسلمانوں میری ماں بہنوں بزرگان دین نوجوانہ نے ملت میں آپ سب سے مخاطب ہوں کیا اس دور اس تنگی کے دور سے آپ گزر رہے ہیں کیا میری بیوی آپ میرے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا ہے نہیں نہیں ہمیں ہر ایک کے پاس چار چار پانچ پانچ چھے چھے جوڑے کپڑے ہیں دس دس جوڑے کپڑے ہیں دس دس لنگیاں ہیں چار چار پانچ پانچ لنگیاں ہیں پھر بھی ہم سب کے کاروبار کریں گے پھر بھی ہم سب کے کاروبار کریں گے حضرات صحابہ اکرام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نواز میں کھڑے رہا کرتے تھے بھوک کے عالم میں بھوک کے وجہ سے غشی کھا کر بےہوشت ہو کر گر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول لوگ یہ سمجھتے تھے مجھے مرگی کا بیماری آ گیا فٹس کا بیماری آ گیا تو لوگ جوتا مجھے سنایا کرتے تھے یا میرے پیت کے اوپر اپنے پاؤں سے دبایا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو حریرہ کو مرگی کی بیماری آ گئی خدا کی قسم وہ مرگی کا بیماری نہیں تھا وہ بھوک تھا تو ایسے سے ایسے فاقہ کشی کے عالم میں ایسے غربت کے دور میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین سود کا محول میں حضرات صحابہ اکرام تھے مدینہ کا پورا محول نبی علیہ السلام سے پہلے سود کا محول تھا نبی علیہ السلام سے پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے مکہ کا پورا محول سود کا محول تھا انہوں نے سود سے کیسے بچا اور وہ جو بچے تو اللہ نے ان کو کیسے ان کو نوادہ ساری پنیا حضرت عباد اللہ کے رسول علیہ السلام حجت الگدہ کی موقع پر آپ سے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو جائیلیت کا تمام سود میرے قدموں کے نیچے ہے میں تمام سودی کاروبار کو آج سے ختم کر رہا ہوں اور سب سے پہلے میرے چچا حضرت عباس کا سود میں ختم کر رہا ہوں حضرت عباس کے تعلق سے حضرت عباس ایک بینک تھے پورے مکہ میں پورے حرب میں ایک بینک کی حیثیت تھی جیسے شٹیٹ بینک آف ہنڈیا ہے نا ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ان کے پاس کھاتے رکھے ہوئے ہزاروں لوگ ان سے لون لیے ہوئے ہزاروں لوگوں کو وہ لون دیتا ہے ہزاروں لوگ ان سے لون لیے ہوئے ہزاروں لوگوں کا اس سے کاروبار ہے اس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ اتنے ماندار صحابی تھے اتنا دولت ان کا پھیلہ ہوا تھا کہ پورے عرب میں ان کا دولت پھیلہ ہوا تھا یعنی سودی کاروبار کا سب سے بڑے مہاجم اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر سود کو آپ نے حرام قرار دیا اور سود کے تعلق سی ارشاد فرمایا آج اسے میں سود کو حرام قرار دیتا ہوں سودی کاروبار کے تمام کی تمام باطل قرار دیتا ہوں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی جی جیسے اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور آپ نے سوت کو حرام کرا دیا آج سے بھی میرا چتنا طولت پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے میں تمام کاروبار کو میں چھوڑ رہا ہوں پیسے کے پیسے کا درد ان کے پاس نہیں تھا ایک بول میں ایک اعلان میں اپنی کروڑوں روپیے عربوں روپیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا کیا مر گئے تھے کیا کیا اس کے بعد وہ بھوکے مر گئے علماء نے لکھا ہے یہی ایک کام جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں اللہ نے اس کے بعد پان سو بتیس سال تک حکومت عطا کیا ارے خلافت بنو عباس کا نام سرینہ خلافت بنو میا کے بعد یزید کی حکومت کے بعد تھوڑی دن کے بعد اللہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان سے خلافت عطا کیا اور وہ خلافت پان سو بتیس سال تک رہی تو میرے دوستوں اللہ کے واسطے جوے کا پیسہ سودھ کا پیسہ حرام پیسہ سے بچ جائیں آپ روٹی اور چٹنی کھا لیں آپ دار بھات پر اختفا کر لیں لیکن آپ حلال آپ حلال میں رہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آج ہماری عبادتیں کیوں میں اثر ہو گئی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام میں میں ایسا بننا چاہتا ہوں مستجاب دعوات بننا چاہتا ہوں کہ اللہ میری اللہ میری دعا کو قبول کر لے میں جو اللہ سے دعا مانگو اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے میں ایسا بننا چاہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے فلا تو اپنے مال کو حلال کر لے تو اپنی کمائی کو حلال کر لے تو مستجاب دعوات بن جائے گا یعنی تو ایسا بن جائے گا کہ تیری ہر دعا قبول ہوگی چاہے تو رات میں اللہ کو پکارے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا دن میں تو اللہ کو پکارے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا خوشحالی میں تو اللہ کو پکارے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا اور تنگی میں تو اللہ کو پکارے اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا شرط یہ ہے کہ زیادہ تو نمات پڑھو زیادہ روزے رکھو زیادہ صدقہ